مجھے میرے قبیلے نے مجبور کر دیا ہے کہ میں اپنی سیکیورٹی بڑھاؤں تو میں نے اٹھارہ لوگ جو ہیں اپنے قبیلے سے بلوائے ہیں آج کے بعد جو ہیں میں انشاءاللہ پورا مستند حیثیت میں پھروں گا جو بھی گالی دے گا جو بھی ہو آئندہ بھی کوئی دے گا تو گالی میں قتلین برداشت نہیں کروں گا اور گالی دینے والے کہتے ہیں نا آپ کی آزادی اس مہاں تک ختم ہوتی ہے جہاں میری ناک شروع ہوتی ہے یہ زبان جو موں میں ہیں یہ گالیوں کے لیے نہیں ہے کہ خلق و خدا کو گالیاں دے آپ پولیس کے سپائی ہیں تو آپ کی جورت اتنی بڑھ گئی ہے کہ آپ سپریم کورٹ میں گز کے سپریم کورٹ کے ایک وکیل کو آپ کہتے ہیں ماں بین کی گالیاں دیتے ہیں لہٰذا جو میں نے کیا ہے یا جو ہوا ہے اور ایک باتاور ہونا بھی تو آتا حدالت میں ایک مناسب چیز نہیں ہے اس پر کیا کہیں گے اور پھر چار پانچ لوگ اس کو مار رہے ہیں ویڈیو میں یہ بھی دیکھا جا سکتا ہے اور وہ لوگ سارے آپ کے ہی ہیں یا کئی اور لوگ بھی تھے وہاں پر جو صرف آپ کا نام استعمال کرتے ہیں یہ ویڈیو چونکہ آپ نے دیکھی ہوگی اور سب نے دیکھی ہوگی تو یہ چار پانچ درہ موبال گا ہے اس میں دو لوگ جو ہیں میرے ساتھ نظر آ رہے ہیں تو تین لیکن آپ وہ پولیس والوں کو کیوں مائنس کر رہے ہیں جو اس کی امداد کیلئے آ گئے تھے وردی میں موجود تھے اور انہوں نے میرے لوگوں پہ آت ڈالا تھا تو لہذا ہم تین تھے وہ چار تھے نمبر ون نمبر دو بات یہ ہے کہ وہ پولیس اور یہ اس کا اندر آنا وہاں تک پہنچنا یہ تو ایک سٹیج ڈراما تھا تو یہ میرا کام تو نہیں ہے کہ میں اس کو پکڑ کے پولیس کے پولیس موجود تھی تو پولیس خود پکڑتی تیسری بات عدالتیں جو ہیں وہ ہمارے لیے ہمارے گھر کی طرح تقدس رکھتی ہیں اور جہاں ہم صبح و شام ساری زندگی ہماری عدالتوں میں گزرتی ہے تو اگر کوئی آپ کے گھر میں آتا ہے اور سفید پارچات میں ہیں اور وہ آپ کا سپریم کورٹ جیسی بیلڈنگ کا لحاظ نہ کرتے وہ اترتی گالیوں کی گوچار کرتا ہے دمکیا دیتا ہے مسلح ہے تو کس کی غیرت یہ گوارہ کرے گی کہ سر جکا کے چلا جائے اس سپریم کورٹ میں ساری عمر آنا جانا ہے تو میں کیوں کر جو ہیں سر جکا کے آگے جا سکتا جو شخص دیکھیں یہ سب پاکستانی سمجھ لیں کل ایئر وائی اور گیو ٹی وی نے کہا شہری کو جو ہیں اس کی دلائی کر دی اب یہ آپ کی صافت ہے یعنی اس کو آپ نے شہری بنا دیا جو میرا تعاقب کر رہا تھا آپ نے میرا ورزن نہیں لیا آپ نے مجھے ویلن کے طور پر پورٹ رے کیا ایک شخص میرے گھر میں یا سپریم کورٹ آف پاکستان میں یا عدالت عظمہ میں میرے پیچھے آ رہا ہے گالیاں دے رہا ہے تعاقب کرتا ہوا آ رہا ہے اس کو روکا نہیں جاتا ہے اس کا کیمرمین بیٹھا ہوا ہے اور آپ مجھے یہ سیکھانا چاہتے ہیں کہ بھئی میں سر جکا کے چلا جاتا اگر ایک دفعہ کوئی آدمی گالیاں یا مار کالے تو پھر سب کے آگے آپ نے اپنا یہ جو تھوپڑا ہے وہ آگے رکھنا ہے اور لوگوں نے شپیڑے مارنی ہے مجھے میرے قبیلے نے مجبور کر دیا ہے کہ میں اپنی سیکیورٹی بڑھاؤں تو میں نے اٹھارہ لوگ جو ہیں اپنے قبیلے سے بلوائے ہیں آج کے بعد جو ہیں میں انشاءاللہ پورا مستند حیثیت میں پھروں گا اور جو بھی آئندہ میرے کوئی راستہ روکے گا میں ان سب کو ورن کرنا چاہتا ہوں کہ میں قانون مجھے حق دفع دیتا ہے یہ آئے دن پرچے آئے دن یہ ماردار یہ جو لوگ کر رہے ہیں میرے ساتھ آئندہ کیلئے میں خوب تیاری کر کے جو ہیں اسلام آباد میں جو ہیں اگر کسی نے میری طرف ٹیڑی آنکھ سے دیکھا تو انشاءاللہ وہ ایسی آنکھ نکال دوں گا کل سے کہا جا رہا ہے کل سے کہا جا رہا ہے کہ وہ آئی بی کا بندہ تھا آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ پولیس کانسٹیبل تھا تو ذرا کنفرم کرتے ہیں کہ وہ ایف آئی آر سے پتا چلا کہ وہ پولیس کا پہلے اس نے کہا تھا جی میں ایجنسی کا آدمی ہوں آئی کورٹ کے ساتھ اس نے کہا تھا میں ایجنسی کا آدمی ہوں وہ پولیس کا بندہ نکلا جو بھی تھا لیکن پولیس کے بندے لائن میں تمہاری وہ کیونکہ یہ لائن کا بندہ تھا لائن والے اسی کام کیلئے استعمال ہو رہے ہیں لہٰذا اگر کوئی شخص میرا تعاقب بھی کرتا ہے یہ بضاعتے خود ایک جرم ہے آپ سر جکا کے چلا جائے اس سپریم کورٹ میں ساری عمر آنا جانا ہے تو میں کیوں کر جو ہیں سر جکا کے آگے جا سکتا جو شخص دیکھیں یہ سب پاکستانی سمجھ لیں کل ایئر وائی اور جیو ٹی وی انہیں کہا شہری کو جو ہیں اس کی دلائی کر دی اب یہ آپ کی صافت ہے یعنی اس کو آپ نے شہری بنا دیا جو میرا تعاقب کر رہا تھا آپ نے میرا ورزن نہیں لیا آپ نے مجھے ویلن کے طور پر پورٹ رے کیا ایک شخص میرے گھر میں یا سپریم کورٹ آف پاکستان میں یا عدالت عظمہ میں میرے پیچھے آ رہا ہے گالیاں دے رہا ہے تعاقب کرتا ہوا آ رہا ہے اس کو روکا نہیں جاتا ہے اس کا کیمرمین بیٹھا ہوا ہے اور آپ مجھے یہ سیکھانا چاہتے ہیں کہ بھئی میں سر جکا کے چلا جاتا اگر ایک دفعہ کوئی آدمی گالیاں یا مار کالے تو پھر سب کے آگے آپ نے اپنا یہ جو تھوپڑا ہے وہ آگے رکھنا ہے اور لوگوں نے شپیڑے مارنی ہے مجھے میرے قبیلے نے مجبور کر دیا ہیں کہ میں اپنی سیکیورٹی بڑھاؤں تو میں نے اٹھارہ لوگ جو ہیں اپنے قبیلے سے بلوائے ہیں آج کے بعد جو ہیں میں انشاءاللہ پورا مستند حیثیت میں پھروں گا جو بھی گالی دے گا جو بھی ہو آئندہ بھی کوئی دے گا تو گالی میں قتلین برداشت نہیں کروں گا اور گالی دینے والے کہتے ہیں نا آپ کی آزادی اس مہاں تک ختم ہوتی ہے جہاں میری ناک شروع ہوتی ہے یہ زبان جو موں میں ہیں یہ گالیوں کے لئے نہیں ہے کہ خلق و خدا کو گالیاں دے آپ پولس کے سپائی ہیں تو آپ کی جورت اتنی بڑھ گئی ہے کہ آپ سپریم کورٹ میں گز کے سپریم کورٹ کے ایک وکیل کو آپ کہتے ہیں ماں بین کی گالیاں دیتے ہیں لہٰذا جو میں نے کیا ہے یا جو ہوا ہے اور ایک باتاور ہونا بھی تو آتا ہے عدالت میں ایک کچھ مناسب چیز نہیں ہے اس پر کیا کہیں گے اور پھر چار پانچ لوگ اس کو مار رہے ہیں ویڈیو میں یہ بھی دیکھا جا سکتا ہے اور وہ لوگ سارے آپ کے ہی ہیں یا کوئی اور لوگ بھی تھے وہاں پر جو صرف آپ کا نام استعمال کرتے ہیں یہ ویڈیو چونکہ آپ نے دیکھی ہوگی اور سب نے دیکھی ہوگی تو یہ چار پانچ ذرا موبال گا ہے اس میں دو لوگ جو ہیں میرے ساتھ نظر آ رہے ہیں تو تین لیکن آپ وہ پولیس والوں کو کیوں مائنس کر رہے ہیں جو اس کی امداد کیلئے آ گئے تھے وردی میں موجود تھے اور انہوں نے میرے لوگوں پر عاد ڈالا تھا تو لہذا ہم تین تھے وہ چار تھے نمبر ون نمبر دو بات یہ ہے کہ وہ پولیس اور یہ اس کا اندر آنا وہاں تک پہنچنا یہ تو ایک سٹیج ڈراما تھا تو یہ میرا کام تو نہیں ہے کہ میں اس کو پکڑ کے پولیس کے پولیس موجود تھی تو پولیس خود پکڑ تھی تیسری بات عدالتیں جو ہیں وہ ہمارے لیے ہمارے گھر کی طرح تقدس رکھتی ہیں اور جہاں ہم صبح و شام ساری زندگی ہماری عدالت میں گزرتی ہے تو اگر کوئی آپ کے گھر میں آتا ہے اور سفید پارچات میں ہیں اور وہ آپ کا سپریم کورٹ جیسی بیلڈنگ کا لحاظ نہ کرتے وہ اترتی گالیوں کی گوچار کرتا ہے دمکیا دیتا ہے مسلح ہے تو کس کی خیرت یہ گوارہ کرے گی کہ سر جکا کے چلا جائے اس سپریم کورٹ میں ساری عمر آنا جانا ہے تو میں کیوں کر جو ہیں سر جکا کے آگے جا سکتا جو شخص دیکھیں یہ سب پاکستانی سمجھ لیں کل ایئر وائی اور جیو ٹی وی نے کہا شہری کو جو ہیں اس کی دلائی کر دی اب یہ آپ کی صافت ہے یعنی اس کو آپ نے شہری بنا دیا جو میرا تاقب کر رہا تھا آپ